اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر لودرا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ویس انگلینڈ کے ماں بین جو دوسرا ٹیسٹ میچ کھلا جا رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں انگلینڈ کی ٹیم کو آج زیر کیا ہے ابرار احمد نے ابرار احمد کی جو شاندار پرفارمنس ہے اس نے متاثر کر دیا ہے کہ پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ بھی ہے جس کی قدر نہیں ہوتی تو جب قدر ہوتی ہے تو وہ ٹیلنٹ دنیا کو بھی متاثر کر کے رکھ دیتا ہے تو ابرار احمد نے بہت زبردست بولنگ کی سپن ان کی جو گگلی تو انہوں نے پہلے ہی ڈیابی ٹیسٹ میں سیون ویکٹس لی تو پاکستان کے نام رہا آج کا دن ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پہلا دن ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں دوسرے ٹیسٹ کا پہلا دن تو پاکستان کی جانب سے شاندار ڈیبیو کیا ابرار احمد نے ابرار احمد کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس میں ابرار احمد کہہ رہے تھے کہ میرا گول ہے پاکستان کی طرف سے کھیلنا اور خود کو ثابت کرنا اور ہیرو کہلوانا تو ابرار احمد نے جو سوچا جو ان کا گول تھا وہ پورا ہوا ڈیبیو میں ہی انہوں نے سات ویکٹ لی ہو سکتا تھا کہ وہ دس ویکٹ بھی لے سکتے تھے بابر آزم کے پاس چانس تھا کہ مزید اگر انہیں تین ویکٹ کے لئے اور کراتے تو وہ تین ویکٹ اور نہیں لے سکے تین ویکٹ جو تھی وہ زاہد کے نام رہی تو بہت زبردست آج کے دن پاکستان کی بولنگ نے بھی اچھی ایک سپنر نے محنت کی اور یہ ٹیسٹ ایسے لگ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ٹیسٹ جیت جائے گا ابھی آگے آنے والے چار دنوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر جو آج پہلے دن کا کھیل ہے اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی ٹیم نے پچ جو ہے راول پنڈی کی نسبت یہ والی پچ الگ حساب سے بنائی تھی اور بیٹنگ کی جہاں پر بات کی جائے تو پاکستان کے اوپنر ایک بار پھر سے آج فلاپ ہوئے باور آزم نے ففٹی بنائی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو سوج شکیل ہیں وہ بھی تھرٹی سے اوپر کھیل رہے ہیں اور یہ نیٹ آؤٹ ہیں دونوں کل پھر دوسرا دن ہوگا دیکھیں گے کہ کل کے دن پاکستان کر کے ٹیم کی کیا پلیننگ ہوگی کل پاکستان کی ٹیم کس طرح سے آغاز کرے گی اور پاکستان کی ٹیم کیا آیا کہ یہ جو دو سو اکاسی رنس ہیں انگلینڈ کی طرف سے اسے ختم کر پائے گی یا اس سے کچھ رنس کی سو دو سو کی لیڈ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی اگر پاکستان سو دو سو کی لیڈ کرتا ہے تو پاکستان کے لئے سو دو سو رنس کی لیڈ جو ہوگی وہ کافی فائدہ مند ہوگی تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ